اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کروں گا جس سے واسطہ ہر مسلمان کو پڑھتا ہے اور اس سلسلے میں بے خیالی برتی جاتی ہے اور لوگ اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ ان کو علم نہیں ہوتا ہے اور ناپاکی کے حالت میں وہ دن رات گسارتے ہیں میں نے یہ ضروری سمجھا آپ کے علم میں اضافہ اور عمل میں اضافے کے لیے میں نے چاہا کہ آپ تک یہ قریب شیئر کی جائے دوستوں آپ جانتے ہوں گے کہ استنجا کسے کہتے ہیں استنجا ایک اربک ورڈ ہے جس کے معنی پاکی حاصل کرنا جب پشابہ اور پخانے سے فارغ ہونے کے بعد جو نجاست آپ دور کرتے ہیں اس کو استنجا کہتے ہیں اس استنجا کے طریقہ کیا ہے استنجا کس چیز سے کیا جا سکتا ہے استنجا کے معنی ہم نے بتایا آپ کو کہ پشاب یا پخانے سے فارغ ہونے کے بعد جو نجاست بدن پر رہ جاتی ہے اس نجاست کو دور کرنے کو استنجا کہتے ہیں استنجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پشاب یا پخانے سے فارغ ہونے کے بعد اگر آپ مٹی سے استنجا کر رہے ہیں تو تین مٹی یا پانچ مٹی یا جب تک آپ پاکی حاصل نہیں کر لیتے ہیں جب تک نجاست کو دور نہیں کر لیتے ہیں تب تک کہ آپ اس مٹی کو استعمال کریں اور اسی طرح سے اگر آپ پانی کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ پانی کا استعمال اتنا کریں گے جتنا کہ آپ سے نجاست دور ہو جائے نجاست بدن سے ختم ہو جائے دوستو استنجا کرنا کبھی مستحب ہوتا ہے اور کبھی یہ سنت رہتا ہے اور کبھی فرض ہو جاتا ہے استنجا کرنا مستحب اس وقت ہے جبکہ پیشاب یا پخانے سے آپ فارغ ہونے کے بعد جو نجاست ہے صرف اپنی جگہ پہ ہو استنجا اس وقت کرنا سنت ہو جاتا ہے جب آپ پیشاب یا پخانے سے فارغ ہوئے ہوں اور یہ گندگی اور یہ نجاست اپنی جگہ سے ہٹ کر اتنی دور میں فیل گئی ہو کہ ایک درہم کے برابر ہو گیا ہو جب ایک درہم کے برابر میں ہو جائے گا تو اس حالت میں آپ کے اوپر استنجا کرنا سنت ہے لیکن اگر ایک درہم سے زیادہ ہو جاتا ہے اور ایک درہم سے زیادہ فیل جاتا ہے تو اس حالت میں استنجا کرنا آپ کے اوپر فرض ہے اگر آپ استنجا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو شریعت ناپاک کہے گی اور اس حالت میں نہ آپ کا وضو ہوگا اور نہ ہی بے گر وضو کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو جب آپ کے اوپر استنجا فرض ہو گیا تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ استنجا کریں اور پاکی حاصل کریں اس کے بعد ہی وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں استنجا کس چیز سے کیا جا سکتا ہے چلیے یہ بھی جانتے ہیں استنجا کس چیز سے کرنا چاہیے اور کس چیز سے نہیں کرنا چاہیے استنجا ہر اس چیز سے کریں گے جو نجاست کو پورے طور پر ختم کر دے چپچی پاہٹ اور اسی طرح سے کوئی گلاست اور کوئی گندگی اس پر باقی نہ رہے ہر اس چیز سے کر سکتے ہیں لیکن اس چیز کو دور کرنے کے لئے اس گلاست اور گندگی کو دور کرنے کے لئے سب سے بہتر چیز جو ہے وہ پانی ہے اور مٹی ہے استنجہ آپ گوبر سے نہیں کر سکتے ہیں استنجہ آپ لیت سے نہیں کر سکتے ہیں استنجہ آپ کاغت سے نہیں کر سکتے ہیں استنجہ آپ کوئلے سے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان تمام چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس چیز سے آپ استنجہ کریں گے اگر آپ نے پیشاپ کیا ہے اس کے بعد کوئلے کا استعمال کریں گے چاہے وہ لکڑی کا کوئلہ ہو چاہے وہ پتھر کا کوئلہ ہو اس سے آپ کی جو نجاست ہے وہ نجاست بلکل لیا اور پورے طور پر آپ سے دور نہیں ہوگی بلکہ کچھ پانی کا قطرہ یا چپ چپاہٹ آپ کے جسمیں باقی رہے گا اور اسی طرح سے کاغذ سے بھی اور کپڑے سے بھی اور اسی طرح سے دیگر چیزوں سے بھی اگر استعمال کرتے ہیں تو چپ چپاہٹ اور وہ چیز باقی رہے گی لیکن اگر آپ مٹی کا استعمال کرتے ہیں تو مٹی میں وہ چیز نہیں ہے مٹی پورے طور پر سخ لیتی ہے لیکن مٹی کی بھی اجازت اس حالت میں ہے جبکہ آپ کو پانی محسر نہ ہو مٹی آپ استعمال کریں لیکن اس کے بعد آپ کو پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے اگر آپ ایسی جگہ میں ہیں کہ آپ کو پانی مل ہی نہیں سکتا ہے تو اس حالت میں آپ صرف مٹی کا استعمال کر لیں لیکن پانی ملنے کے بعد آپ کو پانی استعمال کرنا آپ کے لئے ضروری ہے لیکن اگر آپ دونوں چیز استعمال کرتے ہیں ہر وقت میں تو بہت اچھی چیز ہے کیونکہ مٹی سوخ لیتی ہے اور پانی پورے طور پر ساف کر دیتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی